اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے کیسے ہیں ایف جی لائف سائل میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں اسلامباد کسی کام سے جا رہی تھی تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کو بھی ساتھ لے چلوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت بردست یہاں پہ بلڈنگز ہیں یہ نیو ایریا اسلامباد کا جو ابھی انڈر ڈیولپڈی ہے بیریہ ٹاؤن کا ایریا ہے اور ناظرین یہ میں واپس آگئی تھی اور میں واش روم کی صفائی کرنے لگی تھی یہاں واپس سا کر تو میں نے کہا واش روم کو صاف کروں میں نے بلکل لیٹ طریقے سے واش روم کو کلین کر رہی تھی تو میں نے کہا ویورز سے اپنے شیئر کروں ہر بندہ اپنے طریقے سے واش روم کو صاف کرتا ہے میں ہاں پہ کچھ چیزیں یوز کرتی ہوں جیسے کہ میں ڈیٹول تھوڑا سا یوز کرتی ہوں پنچ آف ڈیٹول ہوتا ہے سرف ہوتا ہے اس سے واش کرتی ہوں یہ میرا چھوٹا بیٹا مسجد جا رہے ہیں عبدالحادی مسجد جا رہے ہیں اور یہ بھاگ رہے تھے آج پلانٹ کو بھی میرا تھا کہ میں تھوڑا کانٹ چھانٹ کروں تھوڑا پاتر دوں ان کو پانی کافی دن سے دیا نہیں تھا دو تین دن ہو گئے تھے تو ویورز دیکھیں میرے پلانٹس کیسے لگ رہے ہیں جی تو ناظرین یہ میرے پلانٹس کو واتر دیا ہے اور بڑے خوبصورتی ہے ان میں ابھی میں تھوڑا سا ان کو کانٹ چھانٹ کر رہی تھی کچھ اس میں کچھ گوڑی ویرا بھی کرنی ہے کیونکہ کافی دن سے ان کو بھی آپ کو تا ہے کہ جیسے ہم چھوٹے بچوں کو پالتے ہیں ایسے پودوں کے ل دینا چاہیے اکسیجن کا انہیں دیکھنا چاہیے میں دھوپ لگ رہی ہے کچھ اگر گملوں میں ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے دھوپ میں رکھنا چاہیے سردیوں میں خاص طور پر کیونکہ گرمیوں میں آپ پتہ ہے کہ کافی زیادہ دھوپ لگی جاتی ہے تو ناظرین یہاں پر میں پودوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں اور ساتھ ہی میرے موٹر غیرہ بھی آن کی تھی آج سپلائی کا واتر آ رہا تھا تو ناظرین یہ میرے بڑے اچھے سپلانٹ ہیں ان کے فلاورز دیکھیں بڑے اچھے کھیلے کھیلے یہ مروض کا پودا ہے اور ساتھ ہی اس کے وہ یہ ہے ایک مسواق بھی ہم اس کی بنا لیتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی پلانٹ ہے کڑی پتہ ہے اور تیز پات ہے مختلف چھوٹے پودے اور کچھ تھوڑے سے درخت بھی چھوٹے چھوٹے سائز کی بنے میں یہ موٹر ہیں ہاں پر چال رہی ہے ناظرین تو میں نے پھر یہ بھی چلیں میں تھا کہ ویورز کچھ دکھاؤں کہ پانی کے ہمارے کونسی موٹر ہیوز ہو رہی ہے تو ناظرین یہ بڑا اچھ اچھا سا پلانٹ ہے مجھے بہت پسند ہے ایرو کیریہ بہت پرانا یہ اولڈ پلانٹ ہے اور دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے تو یہ کافی پرانا ہے تقریبا اس کو پچیس سال ہو گئے اور اس کے بعد میں ہم نے ہاں پر اس کی گرافٹنگ کر کے تو دوسرے کملوں میں لگائے تھے کافی اولڈ پلانٹ بھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ سے اور بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں دیکھنے میں ویسے بھی مجھے جو نیچرل گرین لیوز والے لیفی پلانٹ زیادہ پسند آتے ہیں اور باقی گلے دہودی وغیرہ وہ موسمی تو ساتھ ساتھ لگتے ہی رہتے ہیں وہ ہم لوگ لے آتے ہیں مالی کبھی آ کے لگا جاتا ہے تو ہم اس کو کانچھانٹ خود ہی کر لیتے ہیں پھر جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو مالی گارڈنر آ جاتا ہے وہ پھر اس حساب سے دیکھ لیتا ہے کہ کیسے پلانٹس کو کیا چیز ہوتی ہے خات وغیرہ تو یا مٹی چینج کرنی ہوتی ہے تو وہ ہم ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ کر لیتے ہیں تو ناظرین ان کی بھی فیسی طرف حاضد کرنی چاہیے اب یہ دیکھیں وارٹر یہاں پر ہم ان کو سپنکل کر رہے ہیں یہ پائپ چھوٹے پائپ سے میں دے رہی تھی وارٹر ان کو یہ میرے ہزمنڈ اور میں ان کو دیکھتے ہیں لک آفٹر کرتے ہیں تو یہ آپ بھی یہ دے رہے ہیں پہلے میں دے رہی تھی پانی اور بڑا اچھا سا ایک صوبہ کا منظر آپ کو بتا ہے یہ تقریباً ساڑھے نو بجے کا صوبہ کا ٹائم ہے تو بڑا اچھا سا یہ خوبصورت موسٹ ٹائم ہوتا ہے اور حلکیل کی دھوپ نکل رہی ہے آپ کو بتا ہے فوگی سیزن ہے آج کل تھنڈ کے دن ہے اور تھنڈ میں پودوں کو بھی نیریشمنٹ کے لیے وارٹر دو یا تین دن بعد ہم کرتے ہیں ڈیلی نہیں کرتے یہاں پر یہ چھوٹا بچہ میرا یہ ابھی ان کا بریک فاسٹ کے تیاری ہے کیونکہ سکول نہیں آج گئے تو یہ ہاں پر چھوٹے بچے جو ہے یہ اپنا منچ کر رہے ہیں یعنی کہ لنچ پاس ناشتہ دونوں مکس کر رہے ہیں صوبہ یہ ناشتہ نہیں انہوں نے کیا تو یہ گھر پہ ہی تھے آج تو ان کو پھر میں نے کہ اچھا نے پراتھا وارا دے دوں یہ بڑے بچے کا یہ بھی آگے تھی جلدی فرائیڈی تھا تو ان کو بس یہ سینڈوچ کھانا تھا یہ بس انہوں نے کہا بھر ٹماٹر پیاز اور ایکز اور کباب بنا کر دیں پھر میں نے وہ دی ہے اور اپنی مرضی سے یہ تھوڑا سا انہوں نے سوس ہے کیچپ سوس یہ لگا رہے ہیں ویسے تو پسند نہیں کرتے کھانا لیکن ان کو آج دل کر رہا تھا کہ آج ماما میں ذرا یونیک سٹائل میں سینڈوچ خود تیار کروں گا تو یہ خود ہی یہ محمد خود ہی تیار کر رہے ہیں اور انہیں ابھی کھائیں گے تو باقی بچے وہ لے رہے ہیں انہوں نے پراتھا اور ایکز کچھ مکس ہاگینہ کھا رہے ہیں تو ان کو یہ کچھ یمی سا کہہ رہے تھے آج میں خود سے بنانا چاہا رہا ہوں اپنے ہاتھ سے دیکھوں ماما کیسا بنتا ہے ٹیسٹ فول ہے کیسا ہے تو ان کو اچھا لگایا یہ عبدالحادی ہیں ان کی آج کچھ طبیہ ٹھیک نہیں تھی ناساس تھی تھوڑا سا انہیں کفنگ کولڈ اور ٹمپریچر تھا تو یہ لیٹے ہوئے ہیں آج تو ان میرے پاس تھا ہیومنڈی فائر یہ لگا رہی تھی ان کو میرے وکس ڈال کر یہ بڑا اچھا افیکٹیف سا ہوتا ہے اور بہت ایزی ہے ایزی ٹو یوز ہے اور آپ گھر میں ضرور رکھیں اس کو بچوں کو کبھی خدا نہ ہاستہ نزلہ اس کو عام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وکس ڈال کے دینے کے لیے بینیفیشل ہے کفنگ میں بھی آرام دیتا ہے اور یہ بچے کی دیکھیں جی ان کو انڈا دیا تھا ابلاؤہ ساتھ یہ گرین ٹی ہے اور کچھ میڈیسنز ہیں ان کو ومٹ آ رہی تھی تو موٹیلیم سیرپ ہے ڈاکٹر نے ریکومنٹ کیا تھا تو یہ پھر یہ دی ہے ان کو میں نے اور بس پھر اس طرح میں باہر آئی تھی چیک کرنے کے لیے کہ میری ٹنکی فول ہو گئی یہ واٹر کی کہ نہیں تو ابھی موٹر آن ہی ہے اس کو بھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا لگے وے اور یہ بھی پلانٹ ماشاءاللہ کافی زیادہ اولڈ ہے اور ابھی اس کا یہ گملہ خود ہی سی بریک ہو گیا کیونکہ کافی ماشاءاللہ ہائٹریٹ پلانٹ ہے اور کافی اولڈ ہے اس کو بھی تیس سال ہو گئے ہیں تقریباً لگ فک اور کافی اچھا ہے گروہ اس کے اچھا ہوا اسی بھی ہم نے کافی گرافٹنگ کی ہے اور کئی لوگوں کو رشدارو میرا کو ہم نے اس کے دیئے کٹنگ کر کے جو ہوتے ہیں اس کے کلمپس تو لگانے کے لیے نیکسٹ اس پہ ان کے مطلب انہوں نے اپنے وہاں پہ اگائے مختلف علاقوں میں لے جا کر تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا سا ہو گیا ہے پانی دے چکے ہیں پودوں کو اور پودوں کی بڑی اچھی گرینری سی ہے اور آج یہ تھوڑے سی میں کانچھانٹ بھی کرنے کا سوچ رہی ہوں کہ آج ویکنڈ پہ اس کو بھی کٹنگ کریں ان کے جو بہت زیادہ جھنگار سا ہے وہ کٹ کریں اور یہاں پر یہ میں نے دھنیاں بلکل کٹ کر کے رکھا ہوا ہے ڈالنے کے لیے میں کوکنگ کے لیے کچھ چیزیں بنا رہی تھی اس کے لیے اور ساتھ میں یہاں پر میں نے سوائیاں بنائی تھی تو یہ اب دیکھیں بوائل آ رہا ہے بچوں کو آج بڑا دل کر رہا تھا سوائیاں کھانے کا تو وہ میں نے کہا چلیں آج میں ان کو بنا دوں بڑی اچ اچھی سی یمی سی بنتی ہیں کریمی بنتی ہیں اور یہ اور پرز آپ کو achei کہ میں میٹھا کوئی بناتی ہوں تو وہ اور پرز میں ہی بناتی ہوں تو یہ بڑی اچھی سی بنای ہے اور اس میں لائٹ سا میٹھا ہوتا ہے اور بہت یمی بچوں کو لگتا ہے اور بڑے شوک سے کھا لی دیں کبھی کبھی کھاتے ہیں لیکن اور یہ ناظرین بانس کا پланٹ ہے آپ کو اnesota ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ہی پلانٹ ہوتا ہے اور بہت جلدی گلو کرنے والا ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی پرانا ہو گئے اس کو لق ب 32 سال ہو گئے اور کافی ما شاء اللہ انچائی پہ گیا ہوا ہے اور اس کی بھی کافی زیادہ کمپلیں ہم نے تر ڈسٹریبیوٹ کیے لوگوں کو کئی لوگوں نے پڑوسیوں نے بھی لیئے رشداروں نے بھی لیئے اور کئی لوگ جو ہے لے کر گئے ان کو گانے کے لئے اپنے گھروں میں اور بارڈ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جنہوں نے جنوار رکھے ہیں میں ان کے لیے ساتھ ناظرین آج میرا تھا ارادہ کچھ لانڈری کرنے کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساکس کو لک سے میں ہینڈ واش کرتی ہوں کبھی بھی مشین میں نہیں ڈالتی تو یہ میں نے لک سے سارف اچھا سا ڈال کے تو رکھا وایا اور یہ مشین ہے میں نے دونوں مشینز یوز کرتی ہوں یہ مینول مشین ہے ساتھ ہی میری اٹومٹک مشین ہے وہ بھی میں یوز کرتی ہوں کچھ جو ہیوی کلاؤس ہوتے ہیں اس میں ڈال دیتی ہوں کچھ ہینڈ واش والے ہوتے ہیں کچھ مکسٹر ہوتا ہے کچھ ہاتھ کے کپڑے ہوتے ہیں آپ ہوتا ہے لیڈیز کچھ نازک سے کپڑے ہوتے ہیں بچوں کے بھی ہوتے ہیں جو میں ہاس ہی دھو لیتی ہوں اور ساکس کو خاص طور پر ہاس سے پریفر کرتی ہوں دھونا کیونکہ اس میں وہ آہ مائلڈ سا ایک لگا کر میں سرف رکھ لیتی ہوں یہاں پر یہ میں نے ٹائمر ٹونٹی منٹ ون میڈٹ کا رہ گیا تھا یہ میں نے کچھ اپنی رکھی ہوئی تھیں جو کلٹ کورز تھے اور اس کے علاوہ چادریں تھیں بیٹریٹس وہ رکھی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مشین خود ہی پانی لے رہی ہے آٹومیٹک مشین ہے اور اس پر ٹائمر لگا ہوا ہے اور بڑا اچھا سا کلین کرتی ہے ماشاءاللہ یہ اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں نے نانڈری لگائی ہوئی ہے اور ساتھ یہ میں آپ روپ پہ آگئی ہوں چھات پہ یہاں اوپر سے ہی میں نے کچھ کلپس لیے ہیں ساتھ کنسٹریکشن چال رہی تھی ان کی بھی ویڈیو بنائی ہے اور یہ اوپر سے میں اپنے پلانٹ اور اپنے گارڈن کی جو میرا مینی گارڈن ہے اس کی میں پکچر اوپر سے شوٹ کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بڑا خوبصورت سا منظر ہے دے آنکھوں کو تراوت ملتی ہے گرینری دیویسے بھی دیکھ کے اور یہ کنسٹریکٹیڈ نیولی کنسٹریکٹیڈ ہوم ہے یہ ساتھ ہی گھر کے بن رہا تھا تو یہ میں نے اس کی بھی پکچر ایک لیا ہے ایک اوور ویو دے رہی ہوں آپ کو ناظرین یہ جتنے آس پڑوس میں ہاؤسیز ہیں ان کی میں نے اوپر سے شوٹ لیا ہے یہ بھی نیولی کنسٹریکٹیڈ ہوم تھا ایک تو ساتھ ایک رائٹ سائٹ پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ ہے تو یہ میں اپنے ہوم کی میری روف ہے اس کی پکچر میں نے لیا ہے تو ناظرین یہاں سے بڑا اچھا نظارہ تھا تو میں نے کہا چلے میں اپنے ناظرین ویور سے شیئر کرتی ہوں آپ بھی میری یوٹیوب فیملی ہے اور آپ کے ساتھ بھی میرے شیئر کرنا اچھا لگتا ہے ناظرین میرے چینل ایف جی لائف سٹائلز کو ضرور سبسکرائب ان لائک شیئر ویڈیو کیجئے گا ویلوگز کو مجھے بتائیے گا کیسے آپ کو لگتے ہیں یہ دیکھیں لانڈری کر کے میں نے یہ تاروں پہ ڈال دیا ہے یہ میرے پاس وائر ہیں موٹی والی تو یہ اس میں میں سارے کلاث اس کو ارینج کی ہیں دھوپی اچھی ہے ہوا بھی چال رہی ہے موسم بڑا چھک ہو رہا ہے تو میں نے سارے کلاث ارگرنائز کر کے ہاں پہ ڈالے ہوئے کچھ آہ بیٹ شیٹس کے کور ہیں کچھ گلڈز کور ہیں کچھ ویسٹس ہیں بچوں کے مکس اپ کا کلاث ہیں جو میرے دھوپ میں ڈالے ہیں اور کچھ ڈائے ہو گئے ہیں یہ ساکس بھی میں نے ایک طرف تار پہ ڈالے میں یہ بھی ڈائے ہو جائیں گے ایزی دی تقریباً تین سے چار کھنٹے آپ کو سردیوں میں لے لیتے ہیں آل ایڈی یہ سپین ہوئے ہوئے کپڑے ہیں اور یہ جلدی ہو جاتے ہیں ہوا بھی تیز ہے تو انشاءاللہ یہ جلدی خوش کو جائیں گے میں شام سے پہلے ان کو اتار لوں گی اور یہاں پر شام کا ٹائم ہے ناظرین میں کٹ کر رہی تھی یہ میں نے جولین کاٹھی ہیں ہری میرچ یہاں پر یہ چکن کڑائی کے لیے بھی کاٹ رہی تھی تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا سا میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہے تو یہ میں آج جھاٹ پٹ سے بننے والی چکن کڑائی ہے جو کہ میں بناؤں گی اس کے پر یہ گارنش کرنے کے لیے ڈالوں گی اور یہ شام کا ٹائم ہے ناظرین کا بلکہ راہ بلکل ایوننگ ہو گئی ہے ابھی میں کپڑے میں اپنے اتارنے جانے آئے میں نے اوپر وہ بھی لے کر آؤں گی ناظرین مجھے بتائیے گا آپ کو میرے ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کوکنگ کیسی لگتی ہے جو آپ میں کرتی ہوں آپ کے لیے نئی ویڈیوز شیئر کرتی ہوں آپ مجھے بتائیے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسے لگ رہے اور میرے ویلوکس کے بارے میں بتائیے گا ناظرین جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نئی چیز وہ بھی بتائیے گا تو ہاپ یو لائک مائی چینل اور پلیز تھانکس فور وچنگ مائی چینل اور مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اس کا مجھے ایک انسپائریشن ملتی ہے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگ رہی ہے اس کے علاوہ میں ونٹر کے حوالے سے کچھ کریمز اور کچھ بیوٹی کیر کی بھی چیزیں لے کر آوں گی جلد انشاءاللہ آپ کے لیے ایک وست بھی بھی ویلوگ بناؤں گی جو کہ آپ کو یقیناً پسند آئے گا اور اس کے علاوہ گراسری رینجمنٹس کی بھی بناؤں گی کچھ کہ کیا پروڈکٹس آپ کیسے ارگنائز کر سکتے ہیں کیچن کو کیسے اپنے ٹپس این ٹرکس آپ کو دوں گی ہیکس مختلف طرح کے دوں گی ناظرین تو آپ 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 یوار انجائنگ مائی ویڈیوز اور اس کے علاوہ مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے نیو کچھ کلیو ملے آپ کو جو کیا چیز دیکھنا پسند کریں گے زیادہ تر وہی پھر تاکہ اس پہ میں ویڈیوز بناوں تو ناظرین یہ میں نے ہاں پر جولین کاڑ لیا ہے اور یہ ہری مرچ کو کچھ میں نے لمبائی کے روح کٹا ہے کیونکہ بچے تو پتا ہے آپ کو زیادہ مرچ وغیرہ لائکنگ کرتے یہ ہم لگ بڑوں کے لیے جو گھر میں بڑے فرات ہیں ان کے لیے اچھی ہوتی ہے وٹا منسے سے برپور ہوتی ہے ہری مرچ ضرور کھانی چیئے بچوں کو بھی آپ ضرور اس کو میش کر کے کباب وغیرہ میں کھا لیتے ہیں ان میں ضرور کھلائیں اس کے علاوہ درگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے سردیوں میں خاص طور پر جو جوڑوں کا یا کمر کا درد ہوتا ہے بزرگوں کو یا جوانوں کو جو بھی ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھی ہے نزلہ کھانسیز کو عام سے پچاتی ہے تو ناظرین یہ ضرور آپ کو یوز کرنی چاہیے خاص طور پر اگر آپ پیسے نہیں کر سکتے تو آپ گرین ٹیز وغیرہ میں یوز کریں میں آپ کو ایک اچھی سی آہ کارا جو ہوتا ہے جو ہم سردیوں میں میں یوز کرتی ہوں بچوں کو کرواتی ہوں خود بھی پیتی ہوں سردیوں کو ایک تو کافز وغیرہ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے وہ کارا بنانا سکھاؤں گی جس میں مختلف انگریڈینٹس ڈلتے ہیں ڈرائی سپائسز ڈلتے ہیں تو ناظرین آپ کو ضرور وہ پسند آئے گا ضرور آپ آہ ناظرین اب یہاں پر میں نے پاس میں نے آج ایوننگ میں یہ میں نے چٹی بنائی تھی دائی کی بڑی زبردست یمی کھانے کے ساتھ کسی بھی چیز دال کے ساتھ سالن کے ساتھ اچھی لگتی ہے ساتھ سیلڈ بنایا ہے آہ مکسر آج کل ونٹر کے ساب سے ساریس میں ویڈیٹیبلز ہیں چھوٹی چھوٹی گاجریں بندگو بھی ہے پیاز ہے لیمن ہے اور مولی ہے آل دا کمبو ہے یہ اور یہ یوگرٹ کا کپ ہے اگر کسی نے آنسے تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں جو بھی لیتے ہیں آہ بچوں کو تو نہیں دیتی کیونکہ آپ پتا ہے ان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے کفینگ ویرا میں اور یہ میں نے بڑا اچھا سا یہ سوائیاں بنائی ہیں جو آپ کو میں نے بتایا یہ ہے آپ اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں فائنل اوکے ناظرین اللہ